نو سال بعد پاکستان کی سرزمی پر بھارت کے ودیش منطری اس وقت ہے یعنی ایس جے شنکر اور ہندوستان کی طاقت کی بات اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ مورننگ وک کرتے ہوئے بھی نظر آئے جس کے بارے میں ہم نے پوری تصویر کے ساتھ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے بھی پہنچائی لیکن اب اس ویڈیو کے ذریعے ہم کیا کچھ کہنے والے ہیں کیا کچھ خاص آپ تک پہنچانے والے ہیں اس کے لیے آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کر لیجئے تاکہ دیش اور دنیا میں کیا کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا آپ تک پہنچنا پہ حصہ ضروری ہے ہماری پوری ٹیم کے ذریعے آپ تک پہنچتا رہے بہرحال ودیش منطری اس جے شنکر ننگلوار کو شنگھائی سہیوگ سنگٹھن یعنی ایس سی او کے ایک سمیلن میں حصہ لینے کے لیے اسلام آباد پہنچیں پچھلے کئی سالوں میں کسی ورشت بھارتی منطری کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے ایس جے شنکر کا نور خان ایر بیس پر پاکستان کے ورشت ادھیکاریوں نے سینئر ادھیکاریوں نے سواگت کیا راول پنڈی ائرپورٹ پر ایس جے شنکر کا گزب کا سواگ بھی نظر آیا بھارتی ورشت منطری نے پہلے تو پاکستانی ادھیکاریوں نے ان سے ہاتھ ملایا ان کا دکھا گلدستہ سویکار کیا اور ساتھی پھر جیب سے کالا چشمہ نکال کر لگایا یہ تصویر ہر کسی کا دل بھی جیتتے ہوئے نظر آئی پچھلے نو سال پہلی بار ہے جب بھارت کے ورشت منطری نے پاکستان کا یہ دورہ کیا پڑوسی ملک پاکستان میں قدم رکھا پاکستان کا دورہ کرنے والی آخری بھارتی وردش منطری سشما سوراج تھی وہ تصویر اگر آپ پہلے جائیں گے تو آپ کو نظر بھی آئے گی جو اب بھی دکھائی دیتی ہے انہوں نے دسمبر 2015 میں افغانستان پر ایک سمیلن میں حصہ لینے کے لیے اسلام آباد کی یاترہ کی تھی اس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ کشمیر مودے اور پاکستان سے ہونے والے سیما پار آتنگواد کو لے کر رشتے جو ہیں وہ تھنڈے بنے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے کی اگر کوئی بھی وجہ ہے تو وہ خود پاکستان ہے کیونکہ بھارت بار بار کہہ چکا ہے پہلے پیار سے پھر غصے سے اور پھر اس کے بعد چھتاونی بھری لہزے کے بعد بڑا فیصلہ آیا کہ اب کوئی باتشیت نہیں ہوگی کسی طرح کا کوئی قدم ہندوستان کی طرف سے نہیں اٹھے گا تب تک جب تک کی پاکستان آتنگواد کے خاتمے کے لیے خود سے گمبیرتا کے ساتھ کڑا قدم نہیں اٹھا تھا جو کہ پاکستان کے ذریعے اب تک نظر نہیں آیا ہے پاکستان پندرہ اور سولہ اکٹوبر کو دو دیوستیے سی او شاشنہ دھیکش پارشات یعنی کی سی ایچ جی شکھت سمیلن کی میز باننگ کر رہا ہے اس سے پہلے دن میں بھارت نے کہا کہ وہ سی او کے کئی تنتروں میں سکریہ روپ سے شامل بھی ہے ویدیش منترالے یعنی کی ایم ایئے نے کہا کہ ایسی او سی ایچ جی بیٹھک سالانہ آیوجت کی جاتی ہے اور سنگٹن کے ویعاپار آرتک ایجنڈے پر دھیان یہاں پر کندرت کرتی ہے یعنی کی فوکس ایجنڈے پر کیا جاتا ہے منترالے نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ویدیش منتری ایس جی شنکر بیٹھک میں بھارت کا پرتنیدتو کریں گے اور اس لئے وہ پڑوسی ملک وہاں پر گئے بھی ہیں بھارت ایسی او میں سکریے طور سے دراصل شامل ہے جس میں ایسی او دھانچے کے اندر کئی تندر اور پہل جو ہو شامل ہوتے ہیں ورش منتری کو بھیجنے کے فیصلے کو بھارت کی ایسی او کے پرتی پرتی بدھتا کے پردشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ہم چاہتے تو شاید خدم نہ رکھتے لیکن کیونکہ ایک پرتی بدھتا ہے جسے ہندوستان اپنی ذمہ داری کے طور پر لے رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے ہٹ گیا ہے یا کوئی باتچیت ہوگی کسی طرح کا کوئی سنجھوتا ہوگا کسی طرح کی کوئی بڑی تصویر نظر آئے گی لیکن ہندوستان کا ڈنکہ بھی پڑوسی ملک پاکستان کی زمی سے ہی بجتا ہوا ضرور دکھائی دے گا سمیٹ کے دوران بھارت کی پاکستان کے ساتھ دوی پکشی ہے وارتہ نہیں ہوگی سوال اٹھ رہے تھے کہ اگر بھارت کے ویدیش منتری پہنچے ہوئے ہیں تو کیا وہاں پر دوی پکشی ہے وارتہ ہو سکتی ہے جی نہیں ایسی کوئی وارتہ نہیں ہوگی جو بند ہے وہ بند ہے دونوں پکش پہلے ہی ایسی او شاشنہ دھکش شکھت سمیلن سے ایتر ایس جے شنکر اور ان کے پاکستانی سمککش اسحاق ڈال کے بیچ کسی بھی دوی پکشی ہے باتشیت سے انکار کر چکے ہیں یہ خود اوفیشلی سامنے بھی آ چکا ہے وہ پڑوسی ملک پاکستان پہنچے ہوئے ہیں ایسی او میں شامل ہونے کے لیے اور اس صرف ہوا ہوای ہے کہ ہم نے ذمہ داری نبھائی اور ہم اس کے تحت وہاں پہنچے نہیں بہت مہتپون ہے کیونکہ اس سے نئی دلی کی اور سے ایک مہتپون فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایس جے شنکر حال ہی میں ایک کارکرم میں انہوں نے کہا تھا اپنی بات رکھی تھی کہ کسی بھی پڑوسی کی طرح بھارت نشرت طور سے پاکستان کے ساتھ اچھے سمبند رکھنا چاہے گا لیکن ایسا سیما پار آتنگوات کو نظر انداز کر کے اور کلپنا لوک میں جی کر نہیں ہو سکتا ہے ہندوستان نے ہمیشہ اپنے پڑوسی ملکوں کا ساتھ دیا ہے پڑوسی ملکوں کو وقت وقت پر سہارا بھی دیا ہے مہا شکتی شالی دیشوں کے ساتھ اگر وہ اٹھتا ہے فیصلے لیتا ہے تو کمزور اور ضرورت مند دیشوں کے لیے بھی اس نے اپنی ذمہ داری ہمیشہ سے نبھائی ہے اور پاکستان بھی ان میں شامل رہا ہے لیکن پاکستان کبھی اس چیز کو بھارت کے مہتپون خدموں کو نہیں سمجھ پایا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب بھی پاکستان جہاں سالوں پہلے تھا آردھک طور پر راجنیتک طور پر کوٹنیتک طور پر وہاں پر ہی پاکستان نظر آتا ہے لیکن ہندوستان ان نو سالوں میں آگے بڑھا ہے اس نے اپنے مہتپون فیصلے لیے ہیں کیونکہ ایس سی او میں جانا اس کی پرتی بدتا ہے ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کو ایک بار بھارت نے بھارت کی سرکار نے بخوبی یہاں پر نبھایا ہے